آپ کے پڑوس میں شادی ہو رہی ہے اب پڑوسی آپ کو نہیں بلائے گا آپ کیا کریں گے آپ وہاں تو نہیں جائیں گے نا میگانی شادی میں عبداللہ دیوانا یہ پورا کیا معاملہ ہے جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ سب ہی اکھاڑوں کو یہاں پر کہیں نہ کہیں کچھ اکھاڑوں کو نمندرت نہیں کیا گیا اور اس میں جو ہے ایک اندیکھی کی گئی اس پر کیا کہنا چاہیں گے ہم نے سوچا تھا کہ ہم بھاگوٹ جی کے پاس جا کر کے بھاگوٹ جی سے ہمارے بھی بات ہوگی اور جتنے بھی سانت مہاتمہ ہے سب کے مند میں بھاگوٹ جی بچے ہوئی ہے اچارے مہامل لیشور ہیں جونہ کھاڑے گے وہ اور وہاں پر آپ نے بتایا کہ سنتوں کو بلائے نہیں گئے لیکن کچھ سنت وہاں پر پرموکھ سنت تھے اس دن موجود تھے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جب ہم نے دیکھا ہمیں اس دن بلائے نہیں گیا اس دن ہمیں بلائے نہیں گیا میں آپ کو کہنا چاہوں گا نیمانترین مجھے ملا ایک ایسی آدھیاتمی کے راجدھانی جس کی وشو میں ایک اپنی ہی الگ پیچان ہے بیگت یہاں پر دو دنوں سے آج تین دن ہونے جا رہے ہیں ایک آدھیاتمی مہوسف کارکرم یہاں پر چل رہا ہے کنخل میں اور جس میں سنگ پرموک مہون بھاگوٹ سے لے کر خود جو راجناہ سنگھ ہے اور جو پردیش کے مکھے منتری ہیں پشکر سنگھ دھامیابن تمام جو vip vip moment دیکھنے کو ملا اس کو لے کر کہیں نہ کہیں ایک بیان سامنے آیا ہے اکھل بھارتی اکھاڑا پریشت کے ادھیاکش شریمیند رویندرپوری اور جو نیرنجنی اکھاڑے کے سچیب بھی ہیں منسا دیوی ٹرس کے ادھیاکش بھی ہیں انہوں نے اکھاڑوں کو نامنتریت کیے جانے کو لے کر ایک اس پر بیان دیا ہے اپنا کہیں نہ کہیں ایک ویروض جتایا ہے تو آئیے سیدھا آج مہارات جی سے اس معاملے کو لے کر مہارات جی اس سامنے ہمارے ساتھ خود یہاں پر موجود ہیں کیونکہ چرچہ کہیں نہ کہیں جب اکھاڑوں کی جاتی ہے تو سبھی تیرہ اکھاڑوں کی بات اگر سناتن کو مجبوت کرنے کی ہوتی ہے تو سبھی تیرہ اکھاڑے اس میں شامل ہوتے ہیں جو سناتن کا جھنڈا جو ہے اس کو اٹھا کر اس سامنے آگے بڑھتے ہوئے کہیں نہ کہیں دیش میں چل رہے ہیں تو آئیے سیدھا مہارات جی سے بات کر لیتے ہیں مہارات جی پہلے تو سواغت ہے آپ کا مہارات جی یہ پورا کیا معاملہ ہے جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ سبھی اکھاڑوں کو یہاں پر کہیں نہ کہیں کچھ اکھاڑوں کو نیمندریت نہیں کیا گیا اور اس میں جو ہے ایک اندیکھی کی گئی اس پر کیا کہنا چاہیں گے نیکھئے میں اس میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ رات گئی بات گئی کل کا وشہ ہی تھا جو ہو گیا تو ہو ہی گیا اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پڑوس میں شادی ہو رہی ہے اب پڑوسی آپ کو نہیں بلائے گا آپ کیا کریں گے آپ وہاں تو نہیں جائیں گے نا میگانی شادی میں عبداللہ دیوانا وہی بات ہماری ہے لیکن ہمیں اس چیز کا دکھ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں بلائے گیا یہ ارث نہیں ہے جب بھی کوئی میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے دیوتا اور نیتا یہ کسی کی وقتیگت نہیں ہوتے یہ پوری جنتا کے ہوتے آپ نے منزر دیکھے ہیں منزر میں نیوتا ہوتے ہیں ہر وقتی گریب امیر جتنے بھی ہے شردہ ہو یا نہ ہو اشردہ ہو آستک ہو یا ناستک ہو وہ بھی منزر میں جاتا ہے وہ بھی بھگوان سے من ہی من میں کچھ مانتا ہے اور نیتا جتنی جنتا آپ نے دیکھی ہوگی وہ نیتا کے پاس جاتی ہے کہ نیتا جی میرا یہ کام ہے میرا یہ کام ہے دیوتا اور نیتا دیوتا کیا کرتے ہیں اچھا پورتی کرتے ہیں اور نیتا آپ کا جو کاری ہے وہ کرتے ہیں دیوتا نیتا کو آپ چھپا نہیں سکتے اس کو آپ وقتیقت اپنا بنانے کا پریاس کریں گے وہ صحیح نہیں ہے جب بھی کوئی ہمارے پاس کوئی ایک اچھی کوئی اچھے میں سب ہی اچھے ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا جس کو لوگ مانتے ہیں جس پہ شردہ و وشواس ہو ہمارے معنی مون بھاگوٹ جی میں سمجھتا ہوں سناتن کے سب سے بڑے پرہری ہے سناتن کی رکشہ کے لیے سناتن کی جو سناتن سنسکرتی ہے اس کے لیے مون بھاگوٹ جی کا جو رول ہے وہ پورا ہندوستان جانتا ہے پورا وشو جانتا ہے وشو میں جہاں جہاں ہمارے سناتنی ہے وہ جانتے ہیں وشو کی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ وشو میں ہر کنٹری میں ہمارے جو سناتنی لوگ ہیں وہ سب مون بھاگوٹ جی کو پھالو کرتے ہیں جب ہم نے سنا بھاگوٹ جی کا کاری کرم ہرگار میں ہے نہیں ہم ابھی من میں خوشی ہوئی دیکھیں میں بھی سناتن کی سنسطہ چلا رہا ہوں ہم اکھاڑے والے لوگ ہیں ہمارے سنت مہاتمہ ہے اور اب کم کا میلا بھی آ رہا ہے تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم بھاگوٹ جی کے پاس جا کر کے بھاگوٹ جی سے ہمارے بھی بات ہوگی اور جتنے بھی سنت مہاتمہ ہے سب کے من میں بھاگوٹ جی بسے ہوئی ہے سبھی کا یہ تھا کہ بھاگوٹ جی ہم اپنا آشروات دیں بھاگوٹ جی کو سواغت کریں گے اور آشروات دیں گے سب کے من میں ایسا ہوتا ہے دیکھیں جو لوگپری ہوتا ہے کائے وہ نیتا ہو سنت ہو کوئی بھی ہو سب کے من میں ہو جاتا نہیں یار مجھے وہاں جانا چاہیے ویسے ہمارے سنت مہاتمہوں کے من میں تھا بھاگوٹ جی آ رہے ہیں سب ان سے ملیں گے اور جو پددکاری ہے وہ بھی پانچ منٹ کے لئے کچھ بولیں گے اور جو ہمارے سنت ہے وہ بھی مون بھاگوٹ سے جو ہے سواگت کریں گے ان کو مالا عربن کریں گے ان کو چادر پشپ وغیرہ بھیٹ کریں گے یہ ہمارا یہ سوچا تھا پرنتو جب ہم نے دیکھا ہمیں اُس دن بلائیائی نہیں گیا اُس دن ہمیں بلائیائی نہیں گیا ہم نے خود دیکھا ہے بھاگوٹ جی جب اپنا بھاشن دیتے ہیں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ ہوتے ہیں اُس ہزاروں کی سنکھیاں میں ہر دوار میں بھی سبھی سانت مہاتمائی کشتے ہو جاتے اور بھاگوٹ جی کا بھاشن سنتے تو ہر سنت جتنے بھی شردھالو ہے جتنے بھی سناتنی ہے سب کی من میں ہوتا کہ بھاگوٹ جی نے جو کا ہے ہمیں اس کو پالو کرنا ہے کیونکہ یہ سندیش سب سنتوں میں جاتا پورے سناتنیوں میں جاتا اور ایک ایک سے بات کرتا ہے یہ سندیش بھرتے 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 میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی بڑا نیتہ آتا ہے اس سمیں ہمارا کار یہ ہے کہ جو اس کو ماننے والے ہیں ان سب کو اکتھا کیا جائے سب کے ساتھ اس کی وارتہ ہوگی میں سمجھتا ہم بہت اچھا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہمارے دوزار چوبیس میں چناؤ آنے والا ہے اور ہم مانی پردھان منتری جی کی پرشنسہ جتنی بھی کریں اتنی کم ہے آج اس ناتن کی چرچہ ہو رہی ہے اس کی دین کون ہے ماننے پردھان منتری جی اور ماننے گری منتری جی ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سماتن اتنی اونچائیوں پہ آ جائے گا اتنی اونچائی چھوے گا یہ آج جو دین ہے اس میں مکھیہ ہمارے پردھان منتری جی اور ہمارے گری منتری جی اس ہمارے گری منتری جی گری منتری نہیں تھے دوزار چودہ میں گری منتری جی نے جو رول کیا ہے میں کن شبدوں میں بیان کروں تو پورا ہندوستان نہیں پورے وشو کے جتنے بھی سناتنی ہے جتنے ہندو ہے میں کہتا ہندو کیا ہندو مسلمان سکھ عیسائی سبھی موڈی جی کے اور شاہ جی کے پھیل ہے سبھی موڈی جی کا اور شاہ جی کو پھالو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے رام کو لے کے آگئے انہوں نے 370 چینڈ کے سے ہٹایا آپ ان کی جو بھی کاری پرنالی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمیں یادی نہیں ہے گنتی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے کیا 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 اس دیش کا وقاس یہ جو دیش ہے جو آج ہم ٹیکہ لگا کے چل رہے ہیں کھلے آم ہم جو ہے جائے شری رام جائے سیٹا رام کے نارے لگاتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں لگائی اگر لگائے بھی تھے تو ہمیں پکڑا گیا تھا ویروہد ہوتا تھا آئس ناتن کی پوری لہر ہے اس کے کون ہے گودی جی شاہ جی اور بھاگوچ مہارا جی میں کیا نہ چاہوں گا بیچوں ٹوکرہ ہوں کہ اچارے مہاملشور ہیں جونہ کھاڑے کے وہ اور وہاں پر آپ نے بتایا کہ سنتوں کو بلائے نہیں گا لیکن کچھ سنت وہاں پر پرموکھ سنت تھے اس دن موجود تھے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی کچھ سنت میرے انکول کے ہے اپنی سوچ ہوتی ہے ارے آپ کے اگر آپ اچھے ہیں کہ آپ کے انکول کے سب ہے یہ ماں سوچو یہ میرے انکول کا ہے یہ میرے پرتکول کا ہے انکولتا اور پرتکولتا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے بھائی آپ کا ایرود کس نے کیا اگر پانچ کے ساتھ اور پانچ آپ بلاتے تو اچھا ہوتا ہے اب نہیں بلائے یہ ان کی اچھا میں زبرتس نہیں بولوں گا بھائی آپ ہمیں بلاؤ وہ کہنا اچھت نہیں میرا اب وہ ان کی اچھا نہیں بلایا کچھ سشو کو لے کر بھی بات سامنے آئی ہے وہاں پر اس کے لئے میں دیکھئے میں کسی کا اگرود نہیں کرنا چاہتا ہوں میں کسی کے بارے میں مجھ سے ایسا نہ ہو کچھ ایسا شبد نکل جائے میں بہت سیم سے بیان دیتا ہوں ہمارا یہیں ایک تھا کہ بھاگت جی والی بات بھاگت جی سے ایک بار سبھی سنت ان کا میسے سنتے اور اپنا اپنا کاریو کرتے سنت ان کا کام کرتے یہیں ہمارے من میں پیڑا تھی بھاگت جی سے کسی کو ملے نہیں دیا ملے آپ کو نیمنترین پورے کاریو کرن کا ہی نہیں ملا میں آپ کو کہنا چاہوں گا نیمنترین مجھے ملا لیکن پچیس کا اچھا میں نے کہا بھاگو جی چوبیس کو آئیں گے پچیس کا نیمنترین کا ارت کیا ہے جو ان کے سعیوگی لوگ تھے ہیں وہ نے ہمیں کہا مہارا جی آپ کو پچیس کو بھلایا ہے میں نے کہا بھای ہم تو کوئی بھندارہ کھانے نہیں آنا ہے ہمیں تو اپنی بات رکھنی تھی جو سنتان کے پرہری سمجھ ہے ان سے ملنا تھا تو پھر جب ہمیں نہیں بلائے گیا تھا ہم نہیں گئی باقی اب وہ بات پرانی ہو گئی اب اس کو دوبارہ اپنیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں اچھا نہیں ہے مہن بھاگو جی جب آئے تھے اس دن آپ جانا چاہتے تھے اور اب آپ نے بھی کہا ہے کہ اعلان کیا ہے کہ ہم بھی جنوری میں بلا کر اگلے سال جو ہے اگلے نورس میں مہن بھاگو جی کا سمان کریں گے جو سننے میں آئے جب بھاگو جی یہاں آئے میں نے آپ کو کہا نا وہ ہمارے سنتوں کے بہت پری ہے سنتوں کے کیا پورے سناتنیوں کے میں سمجھتا ہوں آج کل مسلمان بھی ان کو فالو کرتے ہیں مہن بھاگو جی کو کیونکہ وہ جو کہتے ہیں ایسی سٹیپ بات کہتے ہیں جو ہم نے آج تک سنی نہیں پتہ نہیں وہ کہاں سے ایسی باتیں لے کے آتے ہیں کونسی سٹیڈی کونسا سوڈھائی وہ کرتے ہیں تو ہر وقتی ان کو سننا چاہتا ہے